دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹی میڈیا اس بار وشو کپ کا خطاب جیتے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزی لینڈ کے سمی فائنل میں پہنچتے ہی بھارتی ٹیم کے لیے جہاں خطرے کی گھنٹی بجی ہے تو پورے کرکٹ جگت میں چیمپئن کے لیے بھوشوانی بھی شروع ہو گئی ہے اسی بیچ کرکٹ کے بھگوان سچن تندلکر نے وشو کپ دوہزار تیس کی بھوشوانی کرتے ہوئے ایسی ٹیم کو چیمپئن بتایا جسے سن کر پورا کرکٹ جگت صدمے میں آگیا ہے تو آخر سچن تندلکر نے کس ٹیم کا دیا ہے ساتھ اپنے بیان میں ایسا کیا کچھ کہہ دیا جسے سن کر ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے بھی پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں یہ سب کچھ تو آپ کو اس سے بیان میں دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورائٹ کولی اور سچن میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاری نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو وشو کپ کا اکتالیس سوہ مقابلہ شروع لنکا اور نیوزی لینڈ کے بیچ بینگلورو کے میدان پر کھیلا گیا اور اس مقابلے میں نیوزی لینڈ نے ٹوز جیتا اور پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ کی خطرنا کھنباجی کے آگے شروع لنکا کا ایک بھی بلے باج میدان پر زیادہ دیر تکٹک نہیں سکا ٹیم کی طرف سے کشل پڑے رہے نہیں جاون رنوں کی پاری کھیلی اور انت میں محیش تکشنا نے 38 رن بنائے لنکا کی پوری ٹیم 46.04 اوور میں 171 رنوں پر آل اٹھ ہو گئی اور اس چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرنے اتری نیوزی لینڈ کے بلے باج میدان پر آتے ہی تباہی مچانا شروع کر دیا اس مائچ کو جلد ختم کرنے کی چکر میں بھی نیوزی لینڈ نے اپنے پانچ وکٹ گوا دیئے لیکن اس مقابلے کو بڑے ہی آسانی سے پانچ وکٹ سے اپنے نام کر لیا اس شاندار جیت کے بعد نیوزی لینڈ ٹیم اپنا سیمی فائنل میں جگہ بنانے کا راستہ ساب کر لیا وہیں پاکستان کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے ویشو کپ جیتنے کے سپنے کو چکنا چور کر دیا نیوزی لینڈ کے عدبت جیت دیکھ کر پورا کرکٹ جگہ تحران تھا اور اس ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچتے ہی پورے کرکٹ جگہ میں ویشو کپ کی جیت کی بھاوشوانی بھی شروع ہو گئی ہر کوئی اپنی بھاوشوانی سے پورے کرکٹ کو صدمے میں ڈال رہا ہے وہیں اب کرکٹ کے بھگوان سچن تندلکر نے بھی ویشو کپ کی چیمپئن کے بھاوشوانی کر ایسا بیان جاری کر دیا جسے سن کر پورا کرکٹ جگہ ہل اٹھا تو چلیے اب آپ کو بتاتے سچن نے اس ٹیم کو بتایا ہے چیمپئن ماسٹر بلاچر سچن تندلکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ چیمپئن کے بھاوشوانی کرتے ہوئے بتایا کہ نیوزی لینڈ کمال کا پردوشن دکھا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے اور یہ ٹیم سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی ٹیم کے لئے کافی گھا تک ثابت ہو سکتی ہے نیوزی لینڈ ٹیم کا اتحاس کافی شاندار رہا اس نے اس وشو کپ میں شاندار پردوشن دکھایا ہے 2019 کے وشو کپ میں اس ٹیم کو انگلینڈ نے ہرا دیا تھا ورنہ اس ٹیم نے اتحاس سرچ دیا ہوتا اور اس ٹیم کے اندر بہت پرتبہ ہے سبھی ٹیموں کو کڑی چنوٹی دینے کے لئے اب ماں کی ہونے والے مقابلے بے حد کٹھین ہونے والے ہیں ٹیم انڈیا کا مقابلہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونے والا ہے روی شرمان کو بلکل بھی اس ٹیم کو ہلکیم نہیں لینا ہوگا 2019 میں اسی ٹیم نے ہم لوگوں کو سیمی فائنل میں ہرا کر بھارت بھیجا تھا ہمیں اس کا بہت لاؤ لینا ہوگا اور اس بار کسی بھی حال میں ٹیم انڈیا کو نیوزی لینڈ کو ہرانا ہوگا اتنا ہی نہیں سچن تندلکر نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا یا ویشو کپ اتنا آسان نہیں ہونے والا یا زبردست کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بار ٹیم انڈیا کسی بھی حال میں ویشو کپ کا کھجاب جیتے اور لمحے انتظار کو ختم کرے دوستو اپنی ریکارڈ توڑ پرفارمنس سے یو آگن رچن روین نے اتحاس لکھتے ہوئے نہ کیول ورلڈ کپ میں تحلکہ مچا دیا بلکہ اب تو انہوں نے اپنی لا جواب پرفارمنس کا پورا شریح اپنے آئیڈیل سچن تندلکر اور راہل روین سے لے کر مہین سنگھ دھونی کو دیتے ہوئے جو کہا ان کی باتیں سن کر سچ میں آپ بھی اس چھوڑے سے کھلاری کے مرید ہو جائیں گے تو آخر کیسے ان بھارتی دگجوں کے گردان کرتے ہوئے روین نے جیتا کروڑو بھارتی فینس کا دل ان کا پورا بیان تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سچن تندلکر مہین سنگھ دھونی اور راہل درمین میں کون آپ کا سب سے پسندیدہ کھلاری ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو دوہزار تیریس کا ورلڈ کپ تو یوہ کھلاریوں کے نام رہا جہاں ایک طرف شومنگل نے اپنی بےمثال بلے باجی کے دم پر ونڈے کے نمبر ون بلے باج بننے کا تمگہ حاصل کیا وہاں دوسری طرف بھارتی مول کا ایک کھلاری جو نیوزیلینڈ کے لیے سب سے بڑا میچ بھی نر ثابت ہوا ہے انہوں نے اپنے بلے سے گدر ہی مچا دیا وہاں کوئی اور نہیں بلکہ رچین روین ہے جنہوں نے بھارے چھوڑ کر نیوزیلینڈ سے کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور بھارت میں آ کر ہی انہوں نے اپنے سپنوں کو آکار کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت میں اپنے نام کا ڈنگ کا بجا دیا جی ہاں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گئی لیکن اس ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کے سفلتہ کا کوئی سب سے بڑا ہیرو رہا ہے تو وہے رہا ہے تیج سال کا یہ اس ستارہ جی ہاں انڈیا میں رچین روین کا بھلا خوب گرجہ اور اس وشو کپ میں نہیں ایک دو نہیں بلکہ کل تین شر تک جڑ کر رچین روین اس وقت ورلڈ کپ کے ہائیسٹ ارزن گینرز کی شوچی میں سمار ہیں کیا بل اتنا ہی نہیں اپنے ڈیبیو ورلڈ کپ میں پانچ سو سے بیادیک رن بنانے والے رچین روین اتحاس کے کلوتی کھراری ہیں یعنی کہ انہوں نے جو کرشمہ کار دکھایا وہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور آخر یہ تو ہونا ہی تھا ان کے پیچھے اتنے بڑے دگجوں کو نام جو شمار ہے جی ہاں یہ بات تو کسی سے چھوپی نہیں کہ رچین روین کا نام بھارت کے دو دگج راہول روین اور سچن تندلکر سے مل کر بنا ہے انہوں نے اپنے نام کو کئی گناہ روشن کیا اور لنکر کے خلاف اپنی جیت میں یوگدان دیتے ہوئے انہوں نے بھی بیالی سرن بنائے اس کے بعد تو اپنی جیت کو جم کر سلیبریٹ کیا لیکن اس بیچ انہوں نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر کروڑو بھارتی فینس انہیں سلام کرنے کو مجبور ہو گئے جی ہاں دوستو رچین روین نے کہہ دیا کہ میں بہت خوش ہوں اپنی ٹیم کو جید دلا کر سیمی فائنل میں پہنچا پایا ہوں ورلڈ کپ میں میرا سپنا تھا کہ بھارتی فینس کے سامنے اس طریقے کی لا جواب پپامنس دوں اور آج بساکار ہوا ہے میں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے بہت محنت کی میرے پریوار نے مجھ پر بھروسہ جتایا اور آج میں اپنے اس دیش میں بھارت وارشیوں کے سامنے اس طریقے سے کھیل رہا ہوں اس سے بڑی خوشکبری میرے لئے اور کیا ہو سکتی آپ کو پتا ہے کہ میرا نام کندو دگجور سے مل کر بنا ہے میری سپلتا میں ان دونوں کو بھی بہت بڑا ہاتھ ہے بچپن سے میں نے ان کے ویڈیو دیکھے ہیں میرے پتہ ان کے بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے مجھے سچین اور روین دروین سر کی طرح بننے کی پیڑنا دی ہے ہمیشہ سے ہی میں آج بھی ان کے بتایا راستوں اور سچین دروین سر کی محنتہ کو نہیں بھول پایا ہوں انہوں نے آگے کہہ دیا کہ جب میں ان سے ملا تھا تو اپنے آسو کو روک ہی نہیں پایا سچ میں وہ دونوں مہان کھلا رہی ہیں ان کی جتنی بڑی لیگیسی ہے وہ اس سے بھی بہترین انسان ہے اور خاص طور پر میں مینن سنگھ دونی سویہت پروابیت ہوا انہوں نے بھارت کو تین بار ورلڈ چیمپنن مرائے مائی بھائی گریٹ کیپٹن ہے میں ضرور ایک بار ان سے ملنا چاہوں گا بس اپنی ٹیم کو فائنل جتا آنے سے پہلے ایک یہی کام مجھے کمپلیٹ کرنا ہے تو دوستو سچ میں رچین روین کو اپنے آئیڈیل کا سممان کرنا وقت بھی آتا ہے دوستو ورلڈ کپ 2023 میں آج کا بلوگ بسٹر میچ شری لنکا اور نیوزلینڈ کے بیچ کھیلا گیا اور اس میچ میں ختم ہونے کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹس ٹیبل میں زبردست بدلاف دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ورلڈ کپ 2023 کا ایک نئے پوائنٹس ٹیبل کے ساتھ کون کون سی چار ٹیم ہے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں کوالیفائی کریں گے بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے پاکستان ابھی بھی چبتکار کر کے سمی فائنل میں جا سکتا ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہوگا اس لیے سے انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو تو چلیے اب نئے پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آج کا بلوک بسٹر میچ ہے نیوزیلینڈ اور شری لنکا کے بیچ کھیلا گیا تھا بینگلور کے ایمیچ چھ دمبرم سٹیڈیو میں نیوزیلینڈ کے کپتان کے لیے ویلیام سن نے ٹاؤس جیت کر پہلے شری لنکا کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا اور ان کا یہ پلان کام بھی کر گیا ان کے سبھی گیندبازوں نے اپنی کاتلانہ گیندبازی سے تباہی مچاتے ہوئے شری لنکا کے بلے بازی کرم کو تہس نیس کر دیا لنکا کی طرف سے کیول کشل پرہرہ 28 گیند پر 9 چوککو کے اور دو چھککے کی بدولت 51 رن بنا پایا ان کے علاوہ مہشتی اکشنا نے 91 گیند پر 38 رن بنایا جس کی بدولت ہی انت میں شری لنکا کیول 171 رنوں پر ڈھیر ہو گئی اب اتنے چھوٹے سا لکشے کا پیچھا کرنا نیوزیلینڈ کے لیے کہاں مشکل تھا حالانکہ لنکا نے لڑائی لڑنی چاہیے لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں دکھا کونوے 45 تو رچین روینڈر 42 رن بنا گئے حالانکہ ویلیام سن 14 رنوں پر آؤٹ ہو گئے لیکن ڈیری میشیل کی خطرناک بلے بازی کے دمپرنت میں نیوزیلینڈ نے اس مقابلے کو اپنے نام کر سمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لیا اور پاکستان کے سپنے کو چور چور کر دیا تو دوستوں چلیا پوری 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 پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستوں دسوے پایدان پر نیدر لینڈ کی ٹیم موجود ہے کھیلے گئے آٹھ میچوں میں وہ کیول دو میں جیت حاصل کر پائے ہیں چار رنگ کو اور مانس ایک دشمبلف چھتین پانچ کے رن ریٹ کے چلتے وہ پہلے ہی سمی فائنل سے باہر ہو چکے ہیں اور پھر آتھ یہ باری نوے پایدان پر موجود شری لنکا کی جن کے اب نو میچ پورے ہو چکے ہیں انہیں کیول دو میں جیت ملی ہے وہیں ان کا رن ریٹ بھی مانس ایک دشمبلف چار ہو چکا ہے لنکا بھی سمی فائنل کی دور سے پہلے باہر ہو چکی تھی یہاں تک کہ آٹھوے پایدان پر دو جیت کے ساتھ کمائے ہوئے چار انکوں کے ساتھ موجود بانگلہ دیش کی کرکیٹ ٹیم بھی سمی فائنل کی دور سے باہر ہو چکی ہے اب ورلڈ کپ کے آخری لیگ مقابلے میں بھارتی ٹیم نیدل لینڈ کے خلاب تباہی مچانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جس کے لیے ہیڈ کوچ راہول روین نے ایک ایسا بدلاؤ کیا جس سے دیکھ کر شاید آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا تو آخر نیدل لینڈ کو دھول چٹانے کے لیے کن گیارہ سپاہی اکسات میدان میں قدم رکھیں گے کپتان روہت بھارت کی پوری پلائنگ 11 تم آپ کو دکھائیں گے ہی دوستو ٹیم انڈیا ویشو کپ میں بادشاہ بن کر پوائنٹ سٹیبل کے پہلے پیدان پر بیٹھی ہوئی ہے اپنے سبھی مقابلے میں شاندار جیت درج کر ہر کسی کو حیران کرنے کی ٹیم انڈیا نے ویشو کپ کے سیمی فائنل میں بھی کوالیفائی کر لیا ہے لیکن اس ٹونمنٹ کا انتیم لیگ مقابلہ نیدل لینڈ کے ساتھ بینگلورو کے ایم چندن سوامی سٹیڈیم میں 12 نومبر کو یعنی دیپا والی کے دن کھیلا جانا ہے یہ مقابلہ بھی ٹیم انڈیا کے لئے آسان نہیں ہونے والا کیونکہ نیدل لینڈ بھی اس ویشو کپ میں کئی بڑے چمتکار دکھائے گی اور پورے کرکٹ جگت کو حیران میں ڈالا ہے کپتان روی شرما کو اس ٹیم کو بلکل بھی ہلکم نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس ٹیم نے ساؤتھ اپریقہ کو درمشالہ کے میدان پر 38 رنوں سے ہرائے تھا جس سے پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا تھا لیکن ٹیم انڈیا نے بھی بہترین کھیل دکھایا اور ابھی تک ویشو کپ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ٹیم کے گیندباج محمد شمی زبردست لیئر میں نظر آ رہے ہیں ویراد کولی روی شرما شرہ سیئر ہر کھلاڑی شاندار پردرشن دکھا رہے ہیں اسی لئے دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتے لیکن وہیں ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروین نے اس میچ کے لیے سب سے بڑا بدلاؤ کر دیا انہوں نے شب منگل کو پلائنگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا دیا اور ایک ایسے بھوکے شیئر کو شامل کے ہے جو نیدر لینڈ کھلاڑیوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں راہل دروین دوارہ تیار کی گئی نئی ٹیم جس کے ساتھ کپتان روش شرمہ میدان پر نیدر لینڈ کی دھجیاں اڑانے کے لیے اترنے والے ہیں ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروین نے نیدر لینڈ کے خلاب اوپننگ کرنے کے لیے کپتان روش شرمہ ساتھ ٹیم میں عشان کشن کو رکھا ہے وہیں شب منگل کو باہر کا راستہ دکھایا ہے انہیں سے می فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاب کھیلنے کے لیے اس میچ میں آرام دے دیا گیا ہے اشان کشن بھی بہترین فارم میں چل رہے ہیں ان کا بھی بلہ روش شرمہ ساتھ زبردست طریقے سے بولتا ہے ان دونوں کی جوڑی میدان پر خوب تباہی مچاتی اس لئے روش شرمہ راہل دروین نے اشان کشن کو روش شرمہ ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے ٹیم میں شامل کر لیا ہے نمبر تین پر ان فارم بلے باج کین کولی کو ہی رکھا ہے یہی بہت شاندار فارم میں چل رہے ہیں ہر کسی کے نظر میدان میں زیادہ تر ویراد کولی پٹی کی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے پچاسوے شتک سے بہت قریب ہیں پورا کرکٹ جگت ان کے پچاسوے شتک کا انتظار کر رہا ہے اس لئے دروین نے کولی کو اس میچ میں کھلنے کے لیے چنا ہے اور ٹیم کے ہم ذمہ داری نہیں کندو کے سوپی رو سوپی ہے نمبر چار پر ہمیں بلے بازی کرتے ہوئے شرمہ سیئے نظر آنے والے ہیں ان کا بھی بلہ ویشک آپ میں خوب بول رہا ہے یہ بھی زبردست فارم میں کھیل رہے ہیں اس لئے راہول دروین نے ایک بار پھر ان پر سب سے ادھگ بھروسہ جگہ کر ٹیم میں شامل کر لیا ہے نمبر پانچ پر ہمیں کل راہول دکھیں گے جو ٹیم کے لئے وکٹ کیپر کے بھومی کا نبھائیں گے یہ بھی بہردی شاندار فارم میں ہیں ٹیم انڈیا کو ہمیشہ مشکل گھڑی سے نکالنے کا کام کرتے ہیں اس لئے دروین نے ان پر سب سے ادھگ بھروسہ جاتا آتے ہوئے ٹیم میں شامل کیا ہے اور ہم پر ذمہ داری سوپی ہے نمبر چھے پر ہمیں سوری کمار یادو نظر آنے والے ہیں اور ان کا بلہ تو کسی بھی ٹیم کے خلاب دہارنے کے لئے ہمیشہ انتظار کرتا ہے ان کی بلے باجی دیکھ کر اچھ اچھے گینباج کے پھسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ گینباجوں کی دھنائی کرتے ہیں تو پورا کرکٹ جگہ تھا ایران رہ جاتا ہے اس لئے راحول روین نے ایک بار پھر نیدرلینڈ کے خلاب انہیں ٹیم میں شامل کیا ہے اور نیدرلینڈ کے گینباجوں کی دھجیاں اڑانے کے لئے پوری طرح سوری کمار یادو بھی تیار ہیں اور راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اکیلے روین جڑیجا نظر آنے والے ہیں یا اکیلے ہی دم پر اپنے میچ کا روک بدل دیتے ہیں ہاردیک پانڈیا بانگلہ دیش کے خلاب میچ میں چھوٹی لوگے تھے اس لئے راحول روین نے ان دونوں سپنوروں پر سب سے دی بھروسہ جاتا ہے وہیں تیج گینباجی دیپارٹمنٹ میں راحول روین نے تین گینباجوں کے ساتھ میدان پر اترنے کا پلان بنائے ہے